اترہ کھنڈ میں لکڑی مافیا ایکٹیو ہیں اور جنگل کاٹ رہے ہیں ون ویوک کی ٹیم نے ایک لکڑی تذکر کو وہان میں عوید روپ سے لکڑی کی تذکری کرتے ہوئے پکلا کھٹیما رینج کی ون کرمیوں کے ہاتھ اسے میں بڑی سفلتا لگی جب انہوں نے عوید شیشم کی لکڑی پر ایوان کر رہے پیک اپ وہان کو چالک ساہیت پکڑ لیا رینج کے ون چھترہ دکاری مہیج جوشی نے بتایا کہ سوچنا کے آدھار پر ٹنک پر روٹ جگر پر پل کے پاس اپت وہان کو تلاشی کے لیے رکا گیا جس پر وہان چالک نے بھاگنے کی کوشش کی پر انتو ون کرمیوں نے چالک کو ترند پکڑ لیا اور وہان کو اپنے کبجے میں لیا تلاشی کرنے پر پایا گیا کہ وہان میں شیشم کی تذکری کی جاری ہے پوچھتا سے پتا چالک کہ وہان چالک مہیج سنگھ ٹنک پر کا رہنے والا ہے ساتھی وہان سوامی بھی تنک پر کا نوازی ہے آروپی چالک کے خلاف ون ادینیم کی دھاروں کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے بن برسا کی طرف سے ایک پکپ وہان جو کالی ترپال لگ سے ڈھککے آ رہی ہے اس میں کچھ عوید پکاشٹ لائے جا رہا ہے تو اسی سمیں ہم لوگ نے اس کو جگھ بڑا پل کے پاس روک کر جانچ کرنے تو روکنے کی کوشش کری تو وہ وہان چالک اس میں بیٹا ہوا تھا وہ اس کو لے کے بھاگنے لگا تو ہم نے اس کا پیچھا گیا اور پانسو میٹر جا گیا ہم نے گاڑی اوپر ٹک کر گیا روک لی تو جیسے ہی روکی تو ڈرائیور جو اس میں تھا وہ بھاگنے لگا اکیلا ہی تھا وہ اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی تلاسی لی اسی سمیں تو وہاں پر جو ہمیں اس میں لگڑی برامت ہوئی جو اس میں چھے نکھ سیسم کے بیبینہ نپت کے برامت ہوئے ہیں جو کہ بتا جا رہا ہے کہ پرانے کہیں چھپا کر رکھی بھی تھی اور اس کو کھاڑ کر آج بھکری بھی ہی لے جا رہے تھے اور جو کچھ نو کے نام اس میں درشتی کوچر ہو رہے ہیں کہ یہ جو دواہن ہے وہ کسی ٹنکپور میں کسی بیکتکہ ہے اور اس سے بھی بات کر کے جانکارے لی جا رہی ہے کہ کہاں سے یہ لگڑی لائی بھی اور کہاں کوئی لے جائی جا رہی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز موسیقی